جو ہے مزاج لفتیل ہو جائے دیکھو پانچ چیزیں اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے جوانی اس کی ہمیشہ کھائے ہو مادام ناریل پھول مکھانا موبائٹ والا جو خالا اور تمہارا اپروچ اور پسٹا یہ پانچ ایسے ڈرائی فروڈ ہیں کہ اگر اس کا پوڈر بنا کے آپ روز آنا ایک بڑا چمچہ کھانے کا دودھ میں پکا کریں اور دودھ میں پکاؤ اس کو یعنی کہ اتنے دودھ میں پکاؤ جس طرح تم پی سکو اتنے دودھ میں اس کو پکا لو اور پکانے کے بعد اس دودھ میں دو چمچے شہد اور ایک گرام دارچین ہی پیسی مڑا دیا اور اس کو پی دو اگر یہ چاہو گے جوانی جو ہے تمہاری جو دس سال میں قدم ہونے والی وہ پچیس سال چلے تو بہترین ہے یہ بہترین ہے بہترین ہے بہترین ہے بہترین ہے اس کا اکھرود اکھرود کھول مکھانا اور ناریل ناریل ہم پساوہ نے دیا سابت ناریل پساوہ ناریل وہ ہوتا ہے جس سے تیل نکال لیا جاتا ہے اس کو روت لیں در کے اندر اس کو پیس پاس کے تیار کر کے رکھ لو تو ایک بڑا چمچہ اگر آدمی ذرا مراکوالا ہے تو وہ دو چھپٹے بھی ڈال سکتا ہے دو چھپٹے ڈالیں اس کو پکائے ذرا جیسے ہم سیر پکاتے ہیں پانچ سات منٹ اس کو پکائے وہ اجوانی سٹائل ہوتا ہے اگر دو چھپٹے وہ اور ایک کرام دار چھنی جب پک جائے ایک بات اس کی خوبی یہ ہے کہ کسی جوڑ میں کبھی درد نہیں ہوگا پاپا کیا اس کا مطلب یہ ہے یہ آپ کی وساسط سے پھیل لیا گا پیغام کہ جن کو ہٹیوں میں بربورہ بن آسٹر فورس سے پہترین ہیں پہترین ہیں ان کے لئے اور جو جوڑ کے مریض ہو چکے ہیں وہ اس میں ساتھ میں کون ڈال لیں کائے گا کی کر گا کی کر گا ہاں ساتھوں کس میں کون ڈال لیں ہم وزن کے حضاب سے ہوں نہیں ہے بردر کے حضاب سے بہترین ہے اچھا مجھے کی بات یہ کہ شاید نہ ڈالو تو شوڑ کا مریض کھائیں اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اگر شوڑ کا مریض استعمال کرے اس کو تو ناؤس کے کردے گھیں جانے والے